تو ہلو فین اسلام علیکم میں ہوں زاکر تو آپ دیکھ رہے ہیں زاکر احمد گیراج تو آج آپ کے لیے میں ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں جس میں جو ہے ہماری سوزکی کلٹس ہے 2021 موڈل تو ابھی تک جس کو نہیں بتا میں اسے بتا رہا ہوں تو یہ ہماری سوزکی کلٹس ہے 2021 موڈل وی ایکس ایل تو آج میں اس کے لیے ایک detail ویڈیو لے کے آئے ہوں جو ہے میٹر کلسٹر کے لئے تو وہ میں ویڈیو لے کے آئے ہوں آج تو اس کی جو ہے میں اسٹارٹ اس کو نہیں کروں گا باقی جو ہے اس کو اسی سیریز اس کی اون کروں گا تو پہلے سے ہی جو ہے میں نے اون کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں پہلے جو میٹر پہ ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ارپی ایم تو یہ اٹھاوزن تک ارپی ایم ہے باقی یہاں پر جو ہے 180 تک جو ہے اسپی امیٹر ہے تو باقی یہاں پر جو ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہینڈ بریک کا ہے اور یہ جو ہے یہ بیٹری کا ہے تو باقی آپ کو سب پتا ہوگا یہ اس کی یہاں پر جو ہے چھوٹی سی LCD ہے تو اس میں ساری انفورمیشن جو ہے مل جاتی ہے تو یہ یہاں پر جو ہے نکل لگے ہوئے ہیں اس پر تو اس کو آپ جیسے ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے جو ہے ہر گاڑی میں جو ہے دیکھے ہوں گے تو یہاں پر ہینڈ بریک کا آگیا اور یہ بیٹری کا آگیا اور یہ سیٹ بلٹ کا آگیا یہاں پر جو ہے آئل اگر کوئی لیک ہو رہا ہے تو اس کا آگیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے گاڑی تھنڈی ہے تو اس حساب سے بلو لائٹ لگی ہوئی اگر یہ گرم گاڑی ہوگی ہیٹ اپ ہوگی تو یہاں پر جو ہے ریڈ لائٹ آ جائے گی اور یہ یہاں پر جو ہے اسٹرنگ کی جو لائٹ رہے تو یہاں پر اس کی اسٹرنگ ہے تو اس کی لائٹ ہوتی ہے اب جو ہے میں اس کو تھوڑا سا اسٹار کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے کچھ اور سیٹنگز آ جائے گی تو جیسے ہی میں اس کو اسٹار کرتا ہوں تو یہاں پر پہلے جو یہاں پر ای بی ایز آپ کو دکھنے ملی اور جو دوسری لائٹ سے وہ بھی آپ نے دیکھی ہیں تو یہ ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جو چیزیں یہاں سے ہٹ گئی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے ورک کر رہی ہیں تو یہاں پر ابھی جو ہے میں نے ہینڈ بریک لگایا ہوا ہے تو ابھی جو ہے میں اس کو ہینڈ بریک جیسے ہی نیچے کروں گا تو یہ لائٹ بھی خود ہی چلی جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ہینڈ بریک جو ہے نکالا لائٹ ہے وہ اس کی آف ہو گئی تو اب میں جیسے ہینڈ بریک اوپر کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ بریک کی لائٹ آ گئی ہے تو اس چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو بھی یہاں پر چیز یہاں پر جیسے یہ آپ کو دکھ رہی ہے یہاں پر یہ جو بتی ہے تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو سیٹ بیلٹ لگاؤ گے تو یہ لائٹ بھی چلی جائے گی تو باقی یہ ہیٹ اپ کی لائٹ تو یہ تھوڑی دیری رہے گی پھر اس کے بعد گاڑی جو ہے اپنے موشن میں آ جائے گی پھر یہ لائٹ بھی جو ہے چلی جائے گی تو باقی یہ آپ کو میں ایک بار پھر کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر ائر بی کی لائٹ تھی وہ بھی آ گئی تھی تو آپ نے دیکھی تو جیسے ہی میں گاڑی کو اسٹار کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے گائب ہو گئی تو ان کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی برک کر رہی ہیں تو یہ جو بھی چیزیں یہاں پر جو ہے برک نہیں کر رہے گی گاڑی کی تو وہ چیز ایسے جیسے کہ یہ ہینڈ بری لائٹ چل رہی ہے ایسے ہی وہ چیز یہاں پر جو ہے کھڑی ہوگی تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کی جو گاڑی ہے اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے تو وہ لائٹ جو ہے آپ کو آپ کسی میکینک کو دکھائیں گے تو وہ آپ کو اس کی سٹنگ کر کے دے گا چھوٹی سی جو LCD ہے یہاں پر تو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو میں اسے LCD کہتا ہوں تو آپ جو بھی بولیں تو اس کی جو میں بات کر دوں تو یہاں پر جو ہے یہ بتا رہا ہے فیول کا تو یہاں پر جو ہے گاڑی گاڑی ٹینک ہے تو یہاں پر جیسے ہی فیول جتنا پڑا ہوا ہے تو ادھاٹ ادھاٹی ٹینکی لگی پڑی ہے گاڑی کی تو یہاں پر فیول بتا رہا ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے نو سیلز ہوں گے تو پھر نو ہو گئے تو سمجھو آپ کی گاڑی فل ہے اگر نیچے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا تو باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو ایوریج ہے وہ بتا رہی ہے ابھی گاڑی کھڑی ہے تو اس حساب سے باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم بتا رہا ہے تو ٹائم یہاں پر جو ہے گلت ہے اس بٹن کے حساب سے آپ جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں تو باقی اگر یہ گاڑی وی ایکس ایل ہے تو اس حساب سے اگر یہ ایجیس ہوتی تو یہاں پر جو ہے اس کی ٹیمپریچر کی جو لائٹ ہے وہ ہوتی تو اگر آپ کی گاڑی جو ہے ایجیس ہے تو نیوٹرل ہوتی یا تو یہاں پر ڈیوتی ڈرائیو ہوتی تو اس حساب سے Azer جو اے ایکس ہیل ہے اس میں یہ نہیں ہے تو یہ خاص کر کے ایجیس میں ہوتا ہے آٹومیٹک میں اب جو میں آپ کو اس کے جو دو نوبس لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ نوبس ہے اور جو ہے ایک یہ تو یہ کلٹس میں دو دیے گئے ہیں تو یہ نوبس لگے ہوئے ہیں تو اب میں آپ کو ان کی سیٹنگز بتاؤں گا یہ ذریعے سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ جو دو نوپس لگے ہوئی ہیں پہلے میں آپ کو جو رائٹ سائیڈ پہ جو نوپس لگی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس کو کلک کرو گئے جیسے کہ میں نے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر جو ہے رینج آ گئی تو پہلے یہاں پر ایوریج لگی ہوئی تھی اب بھی یہاں پر جو ہے اس کی رینج ہے وہ آ چکی ہے تو اب جیسے آپ دیکھو جیسے کہ میں اس کو پھر سے ایسے پریس کر رہا ہوں تو یہاں پر آ گئی ہے تو یہ پاؤں کے حساب سے ہے جیسے آپ پاؤں سے رکھو گے اس حساب سے یہ جو ہے کلومیٹر بتائے گا تو باقی یہاں پر آپ دیکھیں جیسے کہ میں نے اسے جو ہے اس پہ کلک کیا تو پھر سے جو ہے اس کا ایوریج ہو گیا تو ایسے ہی کر کے آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے جو ہے کافی لوگوں کو کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ والی ایوریج ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے آپ کو بتا ہے کہ پاؤں والی جو ایوریج ہے یہ استعمال کیا کریں تو آپ کو پتا چلے کہ آپ گھنر اس کا صحیح لگا رہے ہیں آپ ایکسیلیٹر اس کا صحیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں تو یہ اس پہ میں نے آپ کو کہا ہے آپ جو ہے اس پہ چلائے کریں آپ کو سب کو جو بھی پتا ہے وہ چل جائے گا اس پہ یہ جو ایوریج ہوتی ہے یہ اور حال ایوریج ہوتی ہے تو یہ جو ایوریج ہے کہ آپ جتنا اس پہ پاؤں دبائیں گے تو اس حساب سے جو ہے آپ کو پتا چل جائے گا اب جو لیفٹ سائیڈ پہ جو نوپ لگی ہوئے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ نوپ جو ہے گھومتی نہیں ہے اس پہ آپ جو ہے پریس کر سکتے ہیں اس کو دبا سکتے ہیں تو جیسے کی میں اس کو ابھی دبا رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے شو ہو جائے گا تو ابھی میں اس کو دبا دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے جیسے اس کو دبایا یہاں پر جو اس کی ایمیل ہے وہ بتا رہا ہے تو آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی سیٹنگ کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میٹر کی برائنیز ہے تو وہ بھی آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں آسکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں اور یہ جو ٹائم نظر آپ کو آرہا ہے اس کی بھی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں پہلے اس کی جو برائنیز سیٹنگ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے یہاں پر اپنی جو ہیڈ لائٹ ہے تو اس کو جو ہے ڈیم پہ کھول دینا ہےś تو جیسے کہ آپ کے سامنے میں اس کو اپنی ہیڈ لائٹ کو دھم پہ کھول دیتا ہوں تو آپ نے جو ہے ڈیم پہ اپنی ہیڈ لائٹ کو کھول دینا ہے تو یہ کھولوگے تب بھی آپ اپنی میٹر کی برائنیز ہے اسے جو ہے بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے اس کو اون کر دی ہے تو اب یہاں پر جو ہے آپ کو یہاں پر جو رائٹ والا نوپ لگا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے جو ہے ایسے کر کے یہاں پر جو ہے ایسے یہ گھومتا بھی ہے تو اس کو ایسے کر کے آپ نے ایسے اس طرف جو ہے گھمانا ہے تاکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو گھمایا تو یہاں پر جو ہے زیرو زیرو شو گیا تھا تو آپ نے بھی جو ہے ایسے ہی کر کے اپنے جو ہے ایسے ہی تھوڑا سا اس کو پرسکل دینا اس کو اس طرف جو ہے دبانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو زیرو آگا ہے تو اس طرف جو ہے میں اس کو کروں گا تو دیکھیں جیسے کہ یہاں پر جو ہے یہ ڈیم ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ جو اس کی برائنس ہے وہ ڈیم ہو گئی تو اب جو ہے میں اس طرف جو ہے اپنے اس طرف گھماؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو اس کی برائنس ہے وہ فل ہو گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ تو اس طرف آپ گھما ہوگے تو آپ کے جو ہے برائنس بڑھے گی اور جو اس طرف آپ گھما ہوگے تو آپ کے جو برائنس ہے وہ کم ہوگی تو اس کی میں نے آپ کو سیٹنگ بتا دیا تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو ٹائم اس کی سیٹنگ کی بات کرتے ہیں ابھی جو اس کا کلاک ہے اس کی جو ہم سیٹنگ کرتے ہیں جو اس کا ٹائم ہے اگر جو تین بج رہے ہیں تو اس کو چار کیسے کرنے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی سیٹنگ تو اس کا جو ہے ایسے ایسے کر کے آپ نے جو ہے دبا دینا ہے اس کو ایسے کر کے آپ دبا ہوگے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ٹائم والا option آ گیا ہے تو اس پر جو ہے آپ نے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر جو ہے یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے آپ نے اپنی setting کر دینی ہے تو پہلے ہی جو ہے میں اس کے جو clock ہے وہ اس پہ جو ہے set کر دیتا ہوں تو ایسے کر کے آپ نے جو ہے اس کو دبا کے پرس کر کے آپ اپنا جو time میں وہ set کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہو گئے آپ جو ہے آپ نے جو منٹ سے اس پہ آپ نے آ جانا ہے تو اس پہ جو ہے آپ نے ایک دفعہ سے click کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو منٹ سے اس پہ آ چکا ہے تو ایسے کر کے آپ آپ نے جو ہے منٹ سے لگانے تو ایسے ہی کر کے آپ نے جو ہے اپنا time میں وہ set کر دینا ہے تو جیسے آپ کرو گے تو اس کو جو ہے پھر آپ نے جو ہے اس کے اوپر ایسے ایسے آپ نے جو ہے click کر دینا ہے تو یہ ہمارا جو time میں وہ set ہو چکا ہے تو ایسے کر کے آپ جو ہے اس کے کا جو time ہے وہ set کر سکتے ہیں تو باقی میٹر کے بارے میں اور بھی جو ہے information دے دیتا ہوں اس میٹر میں جو اندر کی settings ہے دو تین settings ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے جو ہے کیا کر دینا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس تک جو ہے آپ کو پہنچنے کے لیے تو یہاں پر جو آپ کو left side والی جو nope ملے لی ہے تو اس پہ آپ نے جو ہے ایک مرتبہ click کر دینا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ نے اس کو odometer لے کے آنا ہے تو یہ والا جو right side والا آپ کو دکھ رہا ہے تو اس پہ جو ہے آپ نے تھوڑا سا اس پہ ایسے click کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کلا کا جو option ہے وہ آ چکا ہے تو اس کو آپ نے جو ہے ایسے یہاں پر دیکھیں جیسے کہ میں نے دبایا تو یہاں پر جو ہے door کا option آ گیا ہے تو ایسے کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پھر سے جو ہے اس کو پریس کیا تو یہاں پر light کی option آ گئی ہے تو یہاں پر جو ہے default کی اپشن آ چکی ہے تو ایسے کر کے آپ جو ہے ایسے کروں گے تو یہاں پر جو ہے انڈ کی اپشن آ گئی ہے تو یہاں پر میں اس کو پھر سے جو ایسے کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلا کی اپشن ہے وہ آ گئی ہے تو اس کی جو میں آپ کو سیٹنگ بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ جو ہے اس کو ایک مرتبہ ایسے کلک کرو گے تو یہاں پر آ چکے ہیں تو اس کو آپ نے جو ہے ایسے کر کے ایسے کر کے جو آپ نے اس کو اس ہارس جو ہے آپ نے کر دینا ہے تو آپ جو ہے اس کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے سکس والا ہے تو یہاں پر اپشن بھی جو ہے آپ اس پر کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ اس کو پیچھے کروگے تو یہاں پر جو ہے آپ اس کو آگے کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ نے اس کی اپنے حساب سے اپنے سیٹنگ کر دینی ہے تو اگر آپ کے پاس جو ہے ایجی ایس موڈل ہے تو اس پہ جو ہے تیمپریچر بھی بتا رہا ہوگا تو اگر ایجی ایس نہیں ہے تو یہ وی ایکس ایل ہے تو اس پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فورڈ گیٹر ہے تو وہ بھی آپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں جیسے کی چھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو جو ہے پندرہ بھی کر سکتے ہیں فارمٹ بھی جو ہے اس کا چینج کر سکتے ہیں تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرتے ہو یا نہیں تو باقی یہاں پر جو ہے یہ چینج بھی ہو سکتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کا جو دوسرا اپشن ہے اس پہ چلتے ہیں اس کا دوسرا اپشن ہے وہ ہے ڈور والا تو یہاں پر جو ہے ایس ایل ون بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے ایس ایل ٹو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ایس ایل ون بھی کر سکتے ہیں ایس ایل ٹو بھی اس کا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے جو ہے ایک مرتبہ جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صحیح کر کے یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے SL1 SL2 تو یہاں پر آپ ایک مرتبہ اس پر اس کو چاہیں تو کھول سکتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ اس کو چاہیں تو بند کر سکتے ہیں تو یہ SL1 اور SL2 کا مقصد یہ ہے جیسے کہ یہ پیسنجر سائیڈ والے دور ہیں تو اس پر آپ ایک مرتبہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو لک کیا تو یہ دیکھ لیں جیسے کہ یہ ساری گاڑی جو ہے لوک ہو چکے ہیں جو چاروں ڈورٹس ہیں وہ لوک ہو چکے ہیں اب جو ہے میں اس کو ڈورٹس کو جو انلوک کروں گا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک بار کلک کیا تو یہ جو ڈور ہے یہ کھل چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ تو ایسے ہی کر کے آپ جو ہے ایک مرتبہ جیسے ہی سارے جو چار انڈورٹس ہیں وہ کھول سکتے ہیں تو یہ ایس ایل ون اور ایس ایل ٹو کا مقصد یہ ہے تو میں آپ کو اسکرین پہ آپ کو اس کی سیٹنگ بتا دیتا ہوں تو چلتے ہیں کر کی طرف تو یہاں پر آپ جو ہے ہم آ جاتے ہیں اس پر کلاک پہ تو یہ جو دور آلی اپشن تھی تو اس پر ہم جو ہے آ جاتے ہیں پہلے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جو دور آلی اپشن ہے وہ آ گئی ہے تو اس پر جو ہے میں کلک کروں گا تو یہاں پر میں نے آپ کو بتا ہے ایس ایل ون اور ایس ایل ٹو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں اس پر جو ہے کلک کروں گا تو اب جو ہے میں اس کو نکال دیتا ہوں جو کی ہے اس کو اس کو نکال دیتا ہوں تو آپ کو جو ہے سارا سب کچھ پتا چل جائے گا تو اب میں باہر چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے جو ہے SL1 پہ کر دیا تھا تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو پہلے بند کر دیتا ہوں تو جیسے کہ میں نے اس کو ایک مرتبہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو انلوک کر دیتا ہوں تو یہ جو چاروں ڈورس ہیں یہ کھل چکے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ایک بار انلوک کیا تھا تو یہ سارے جو ڈورس ہیں یہ انلوک ہو چکے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوک والا ہے تو اس پر پہلے میں لوک کر دیتا ہوں تو یہ لوک ہو چکی ہے اب اس کو ایک مرتبہ آپ اس پر کلک کرو گے تو سارے ان لوک ہو چکے ہیں یہاں پر آتے سکتے ہیں ایسے ہی تو کر کے آپ SL1 اور SL2 پر آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو باقی چلتے ہیں ہم میٹر کی طرف اب آ جاتے ہیں اس کی دوسری سیٹنگ ہے SL2 تو اس پر ہم آ جاتے ہیں اس کی جو SL2 والی سیٹنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے SL2 کر کے آپ نے اس کو کل کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو سکسس کر دینا ہے یہاں پر جیسے کہ آپ نے اس کو لوک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اب یہ نہیں کھل رہا تو اب میں اس کو ان لوک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ کھلا یہ دور جو ان لوک ہوا جو یہ دور ہیں یہ ان لوک نہیں ہوئے تو SL2 کا مقصد یہ ہے تو یہ جو سیٹنگس ہے یہ بہت ہی آسان سیٹنگس ہے تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیٹنگس ہے یہ بورنگ والی سیٹنگس ہے یہ بور کر دیتی ہیں یہ سیٹنگ ہے وہ بہت ہی آسان ہے تو اب یہ کرنا پڑتا ہے تو یہ سیٹنگس سیکھ نہیں پڑتی ہیں تو اسے ساتھ سے لیکن جو یہ سیٹنگس ہے وہ ہے بہت ہی بورنگ والی سیٹنگس تو اب جو ایک دو سیٹنگس جو رہتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے باقی ایک دو سیٹنگس جو رہ چکی ہیں اس کے اندر تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں لائٹ پہ تو لائٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس پر جو ہے ہے میں میں نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑی سی اس پی جو اس کی جو انڈیگیٹر سے جیسے کہ میں اس کو جو ہے ایک دفعہ سے کرتا ہوں تو یہ جو ہے تین دفعہ ورک کرتا ہے تو اب جو ہے میں اس کو آف کر دیتا ہوں تو آپ کو کیسے آف کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں L2 SL1 تو یہاں پر آپ نے جو ہے اس کو تو کر دینا ہے تو جیسے کہ اس کو میں اس پہ جو ہے کلک کروں گا یہ جو ہے سکسس ہو چکا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی میرے اس پر جو ہے کلک کیا تو جو ہے ایک دبا اس نے جو ہےreen work کیا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو دبا رہا ہوں تو یہ جو ہے ایک مرتبہ work کر رہا ہے تو ایسے کر کے آپ جو ہے اس کو off کر سکتے ہیں باقی جو اس کو اگر آپ on کرنا چاہتے ہیں تو L2 پہ کر کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فر سے تین مرتبہ جو ہے WORK کیا اس نے ایسے ہی کر کے آپ جو ہے اس کی شیٹنگ کر سکتے ہیں یہ کافی جو ہے اس کی اچھی شیٹنگز ہے تو یہاں پر جو ہے آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ اس کو جو ہے اپنی شیٹنگ بھی لاسکتے ہیں یہ ماشاء اللہ کافی جو ہے مجھے اس پہ یہ شیٹنگز بہت اچھی لگی ہے اب جو ہے آپ نے اس کو BEG کر دینا ہے تو اس پہ آپ اپنے جو ایسے بے کر دینا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس پہ آکے آپ نے جو ہے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ جو ہے لائٹ کا اپشن آ چکا ہے تو اب ہم جلتے ہیں یہاں پہ جو آخری جو اپشن ہے ڈیفالٹ والا جو اس کا اپشن ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کمپنی نے جو سیٹنگ اس کی دی ہوئی ہے تو وہی آپ جو سیٹنگ اس پہ رکھ سکتے ہیں جو سیٹنگ آپ نے وہ ری سیٹ نہ ہو تو اس کو جو آپ نے ایسے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی ای آن لکھا ہوا ہے تو یہاں پر جو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ ہو گیا سکسز تو یہاں پر جو آپ کی سیٹنگ ہے وہ ہو چکی ہے آئے ہوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو جو ہماری جو ویڈیو تھی وہ تھی سودگی کلٹرس ٹوئنٹی ون موڈل کا جو میٹر ہے اس پر جو ڈیٹیل تھی تو مجھ سے جو ہو سکا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر پھر بھی جو ہے کچھ چیز جو ہے اس پر مس ہو گئی ہو تو آپ مجھے کمیٹ بکس میں بتا دینا تو اس کو بھی جو ہے انشاءاللہ ہمیں ایک طرف کر دیں گے تو آئے ہوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں زاکر بھائی کو سپورٹ کریں تو ملتے ہیں کسی نئی ٹوپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ